سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپ ڈیٹ بھارتی صفاق اور دہشتگرد فوجو نے زلہ پنش میں ایک اور کشمیری نوجوان کو شہید کر کے پھر ایک بار کشمیر کو کھون میں ڈبو دیا قابض فوجو نے نوجوان کو زلے کے علاقے بیمرگلی میں ایک پرت تشدد آپریشن کے ادران شہید کیا اسے قبل کشمیریوں کی منظم نسل کشی پر معمور درندہ صفت فوجو نے انعامات اور ترقی کی لالش میں سری نگر کے علاقے حیدر پورا میں چار جبکہ رام باغ سری نگر میں تین نہتے کشمیریوں کو فرضی جڑپوں میں شہید کر دیا اس طرح ایک ہفتے کے دوران بھارتی ویشی درندوں کی بربریت کا نشانہ بننے والے کشمیریوں کی تعداد آٹھ ہو چکی ہے جبکہ روان ماہ کے دوران بھارتی فوجو نے ایک درجن کے قریب نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا ادھر مقبوضہ کشمیر میں جاری منظم نسل کشی کی مہم کے خلاب جمرات اور جمعے کو حریت تیئرمن مسرط عالم بٹھ کی اپیل پر مقم الحرطال کی گئی جبکہ آزاد کشمیر پاکستان اور جگر علاقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئی مقبوضہ کشمیر کے کئی علاقوں میں شہدائی رام باغ کی گائیبانہ نمازی جنازہ ادا کی گئی اور شہدائی کو شاندار خراج اکیتت پیش کیا گیا پل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے میں تائنات دس لاکھ سے زائد قابض بہارتی افواج کشمیریوں کے اپنے ناقابل تنسیق حق حق خدراجت کی حصول کی منصفانہ جرجہت کو دبا رہی ہے حریت ترجمان نے جاری مضاہمتی تحریک کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانے کے پکتہ عظم کا عادہ کرتے ہوئے کہا حریت ترجمان کے کشمیری عوام نے گزشتہ 73 برس کے دوران بہارتی تسلط سے آزادی کے لیے بےمثال قربانیاں دی ہیں اور بہارتی ظلم و بربریت کا بہادری سے مقابلہ کیا ہے اور بہارت کے گرور اور تکبر کو شکست دی ہے حیدر پورا اور رام باغ میں جاری مقابلوں میں شہید ہونے والے کشمیریوں کو شاندار خراجی قدر پیش کرتے ہوئے انہوں نے کل جماعتی حریت کانفننس کے چیئرمن مسرط علم بٹھ کی اپیل پر مکمل حرد تعل کرنے اور شہدہ کے گائبان اور نماز جنازہ آدھا کرنے پر آزادی پسند کشمیری عوام کا شکریہ آدھا کیا حیدر پورا اور رام باغ میں بہارتی فوج کے گناونی جنگی جرائم کی غیر جانبدرانہ تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے حریت ترجمان نے اقوام ملہدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی اقلاقی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرے اور بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی پامالیاں اور کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ رکوانے اور ان جرائم میں ملوث پوجی اہل کاروں کو انصاف کے کھٹھنے میں لانے کے لیے فوری اقدامات کرے کل جماعتی حریت کانفرنس آزار جمہور کشمیر شاہ کے کنوینر محمد فاروق رحمانی نے کہا ہے کہ قابض بھارتی فوجی غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہور کشمیر میں خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اور عالمی طاقتوں اور بین الاقوامی اداروں کی مقبوضہ علاقے میں جاری خون ریزی پر خاموشی افسوسناک ہے محمد فاروق رحمانی نے کہا ہے کہ سری نگر کے علاقے رام باغ میں جالی مقابلے میں تین نوجوانوں کے قتل کے ڈرامے نے ثابت کر دیا ہے کہ بھارتی فورسز کو مقبوضہ علاقے میں نہتے کشمیریوں کے قتل عام کی کھلی چھوٹ حاصل ہے اور وہ جب اور جہاں چاہتے ہیں مظلوم کشمیریوں کو قتل کر دیتے ہیں انہوں نے مقبوضہ علاقے میں بھارتی خفیہ ایجنسیوں کی کاروائیوں کو انتہائی شرم نہ قرار دیا بھارتی سیول سوسائٹی گروپ جنہس تکشپ نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں گزشتہ ہفتے سری نگر کے علاقے ہائیدرپورہ میں جالی مقابلے میں چار کشمیری شہریوں کے قتل کی مقبوضہ علاقے کی ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے آلہ ستھی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے انسانی حقوق کی بھارتی تنظیم پیپلز یونین فار سیول لیبرٹیز نے انسانی حقوق کے کشمیری محافظ خرم پرویز کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہیں بدنا میں زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی نے روان ماہ کی بائیس تاریخ کو گرفتار کیا تھا